دوستو آپ نے یہ محاورہ تو کئی بار سنا ہوگا ہنگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ بھی چوکھا آئے نون لیگ شروع سے لے کر آج تک اسی وہم و گمان میں رہی زمنی الیکشن میں جھاڑو پھرنے کے بعد پٹواریوں کا ٹولا اپنے خوش و خواست خو بیٹھا ہے خان نے نون لیگ سمیت پوری سیاست کی پھرکی گما دی لندن میں جب ایک صحافی نے زمنی الیکشن کے بارے میں مریم نواز سے پوچھا تو ڈراما گوین بڑی محارت کے ساتھ اپنے آنسو چھپانے میں کامیاب رہی اور کہاں بتائیں گے بیٹھ کر بتائیں گے اگر ہم دوزار اٹھارہ کے سال پر نظر دڑائیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ عمران خان نے تیرہ پارٹیوں کو شکست دی تھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیرہ پارٹیوں نے مل کر بھی عمران خان کا کیا اکھاڑ لیا تیرہ جماعتوں کے چور ایک طرف اور عمران خان ایک طرف اور اس سے بھی بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک انہیں عمران خان کی سیاست کی سمجھ ہی نہیں آئی ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑا اس محاورے کی اصل تصویر دیکھنی ہو تو آپ پٹواریوں کو دیکھ لیں اس حکومت نے عوام کو غربت کی چکی میں کچھ اس طرح سے پیس دیا ہے کہ تعلیم اور شعور کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا نانی چار سو بیس نے اپنے سارے جادو ٹو نے ایک ساتھی خان پر چلا دیئے لیکن عمران خان کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑا پٹواریوں کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ جتنی بھونگیاں ماریں گے اتنا ہی خان کا فائدہ ہوگا پاکستان میں سیاست کا بیڑا اسی دن غرق ہو گیا تھا جب ان تیرہ پارٹیوں نے آپس میں اتحاد کیا تھا نولی کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی کہ جنگل کے اگر سارے گیدر بھی اگٹھے ہو جائیں تو وہ ایک اکیلے شیر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لوگوں کے دل میں خان کی محبت اتنی بڑھ چکی ہے کہ اس سے پہلے تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا یقین جانے کہ اگر خان اپنی حکومت کے پانچ سال پورے کر لیتا تو خان کبھی بھی عوام کے اندر اتنا مقبول نہ ہوتا لیکن رجیم چینج کر کے ان پارٹیوں نے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار لی اور نون لیگ نے تو اسی کلہاڑی سے اپنی گردن ہی اتار دی مریم نانی کو جیسے ہی موقع ملا اچھلتی ہوئی چلانگیں لگاتی ہوئی لنڈن بھاگ گئی لیکن اب جب وہ پاکستان آنے کا سوچتی ہے تو آگے اسے خان کھڑا نظر آتا ہے مطلب اب نانی کو پاکستان ایک جیر خانہ اور عمران خان ایک جلاد نظر آتا ہے مجھے اپنے گھر جانا ہے مجھے گھر جانا ہے زمنی الیکشن کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر مریم نانی بیٹھ کر کیا جواب دے گی اب ہم سب کو اسی بات کا انتظار ہے تھنکس فر ووچنگ